ہلو دوستو کنٹیون کم چین میں آپ کا بہت بہت سواگیا تھا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس اسرم کارٹ کے طرف سے آ رہے ہیں اس اسمس کے بارے میں جیسا کہ دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسرم کارٹ پر اپنا برطمان پتہ اپڈیٹ کریں سی ایسی آئی ڈی جن سیبہ کے اندر پر مطلب جا کے آپ اپڈیٹ کروائیں یا پھر آپ اس لنگ پر کلک کر کے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ بتایا جارہا ہے تو دوستو ایسے میں بہت ہی اسرم کارٹ دھارک پر احسان ہے کہ آخر ہمارے پاس اسمس کیوں آیا ہے کہیں ہمارے اسرم کارٹ میں کوئی گربڑی تو نہیں ہے اسے صدار نکلی اسمس آیا ہے کیا یہ اسمس ہمارے پاس آیا ہے ایسے میں ہماری جو اسرم کارڈ کی قیشت ہے وہ آئے گی یا پھر نہیں آگی تو دوستو سارے ڈاؤٹ ہمارے پر کلیر کرنے والے ہیں اور بہت سارے اسرم کارڈ دھارک یہ سوچنے ہیں ہمارے پاس یہ اسمس آیا ہے اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا ایکسن لینا چاہیے تو دوستو یہاں پر یہ اسمس جو ہے سبھی اسرم کارڈ دھارکے کے پاس آرہا ہے لیکن اس پر ایکسن کچھ ہی لوگوں کو لینا ہے سبھی کو اس پر ایکسن نہیں لینا ہے تو دوستو آئیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس اسمس پر ایکسن لینا ہے اور کون سے اسرم کارڈ دھارکوں کو اس پر کچھ بھی ایکسن نہیں لینا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کون سے اسرم کارڈ دھارکوں کو اس پر ایکسن لینا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں اگر آپ کے آدھار کارٹ میں جو آپ کے جو آدھار کارٹ میں پتہ ہوتا ہے آپ کا ایڈرس تو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے گھر کا پتہ اور آپ کے جہاں پر آپ ہمیشہ سے رہ رہے ہیں آپ کا جو اشتائی آپ کا گھر ہے اس کا پتہ آپ کے آدھار کارٹ پر ہوتا ہے اور اسی پتے کے دوارہ آپ کا اسرم کارٹ بنایا گیا ہے اور آپ کے اسرم کارٹ پر بھی آپ کے آدھار کارٹ کا ہی پتہ ڈال دیا گیا ہے تو ایسے میں دوستو اب یہ اسمس اس لیے آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے استعائی پرتا جو ان کے آدھار کارٹ میں ایڈرس ہوتا ہے ان کے گھر کا اس گھر کو چھوڑ کے کہیں اور دوسری جگہ پر جا کے رہتے ہیں چھے مہینے سے آدھک سے رہ رہے ہیں اور آگے بھی رہنے کا ان کا بہین پر رہنے کا پلان ہے آگے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے کچھ ٹائم تک کہ بہین پر رہیں گے ایک سے دو سال یا تین سال یا چار سال یا پھر دس سال جیسے کہ دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر مومبئی دلی ہے یا پھر بدر ادھر سیٹی میں کہیں ادھر گاؤں میں آپ کام کرنے کی بجا سے یا کسی اور مضبوری یا پھر کسی اور بجا سے چلے جاتے ہیں اور وہ یہاں بہاں پر چھے مہینے سے ایک سال یا دو سال تین سال تک رہتے ہیں اور ان کا جو آدھار کارٹ میں ایڈرس ہوتا ہے وہ ان کی گھر کا ہی رہتا ہے لیکن دوستو اس رمکارٹ میں یہاں پر تھوڑا الگ ہے بتایا ذرا ہے کہ جہاں پر آپ رہ رہے ہو چھے مہینے یا پھر اس سے ادھر ٹائم سے ایک سال سے یا دو سال سے یا آگے بھی وہاں پر رہنے کا آپ کا پلان ہے تو آپ کو اپنے گھر سے اور اپنے آدھار کارٹ کے ایڈرس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو وہی کا ایڈرس اپڈیٹ کرا لینا چاہیے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں تو دوستو آپ کے اسمس میں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں آپ وہاں کا ایڈرس اپنے جو ایسرم کارٹ ہے اس میں اپڈیٹ کرائی آپ کے گھر جہاں ہے اس کے ایڈرس سے یا پھر آپ کے آدھار کارٹ میں جو ایڈرس ہے اس کے ایڈرس سے آپ کو کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو دوستو اگر آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں دوسری سٹی میں یا پھر کہیں دوسرے گاؤں میں کہیں رہ رہے ہیں لبک 6 مہینے یا پھر ایک سال سے ادھک سے یا پھر آپ آگے بھی آپ کا رہنے کا بہین پر پلان ہے ابھی جلدی میں آئے اور آپ کا آگے ہمیشہ بہین رہنے کا پلان ہے جیسے ایک دو تین سال کے لیے تو د ایسرم کارٹ میں بہین کے ایڈرس کو اپڈیٹ کرانا ہوگا تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے ایسرم کارٹ دھارک ہے جن کو اس پر کوئی بھی ایکسن نہیں لینا ہے تو دوستو وہ ایسرم کارٹ دھارک ایسے ہیں جو اپنے گھر پر ہی رہتے ہیں ان کے جو آدھار کارٹ میں ان کے گھر کا پتہ ہے اور وہ اسی گھر پر ہمیشہ ہمیشہ سے رہ رہے ہیں اور آگے بھی رہنے کا انہیں بہین پلان ہے بہین وہ رہنا چاہتے ہیں تو دوستو ایسے ایسر کارٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایڈرس کا اپ ڈیٹ کرائیں نہ نہ ہی اپنے ایڈرس میں کوئی بھی چینجز کرائیں پیونکہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اسی جگہ کا آپ کے ایسرم کارٹ پر ہی ایڈرس ہوگا اسی جگہ پر اسی جگہ کا آپ کے آدھار کارٹ پر بھی ایڈرس ہوگا اور آپ سیم اسی جگہ پر رہ رہے ہیں تو آپ کو اس پر کوئی بھی ایکسل لینے کی جرورت نہیں ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ کا اس میں کوئی بھی ڈاٹ رہ گیا ہے تو آپ ہمیں کیمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں پھر ڈسکرپسن میں ہماری ٹیلیگرام چینلنگ کی لینک ہے آپ ہماری ٹیلیگرام چینلنگ کو جائن کر کے بہا پر آپ تم سے کوئی بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں باقی آپ کا کوئی بھی آپ کو یو پی اسکولرس کی طرف آپ سے یا پھر یو پی فری ٹیلیڈ سمارٹ پھون کی ہر کھاپر یہاں پر وہ بھی پروبائیٹ کرائی جاتی ہے یا پھر اس رمکارڈ کی آنے والی قشتوں کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو یہاں پر دی جاتی ہے اس کے لیے آپ چینلنگ کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کرنے تو دوستو جن جو اپنے جس جو آپ کے آدھار کارڈ پر جو ایڈرس ہے اور آپ اسی جگہ پر رہ رہے ہیں آپ کے گھر کا جو ایڈرس آدھار کارڈ پر ہیں اور آپ ہمیشہ سے اسی جگہ پر رہ رہے ہیں اور آپ بہی پر رہنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ بلکل بھی اپنے اس رمکارڈ میں کوئی بھی چینجز نہ کرائیں صرف بہی لوگ چینجز کرائیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور رہتے ہیں اور کہیں اور کام کرتے ہیں تو امید دوستو ویڈیو پسند آئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سیر کمنٹ کریں جتنا ہوسکے اتنا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں جتنے بھی گروپ آپ کے پاس ہیں سبھی کے پاس آپ اس ویڈیو کو سیر کر دیں تاکہ سبھی لوگوں کو یہ پتہ چل جائے تو امید دوستو ویڈیو پسند آئے گا تھینکیو سو مچ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اچھی جانکاری کے ساتھ